اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں بائیلی جی لیسن میں آج ہم بات کریں گے مسل اور موفمنٹ کی اور یہ ٹاپک فیڈرال پنجاب کے پی کے اور سندھ میں کلاس ٹینتھ میں چیپٹر تھرٹین جو کہ سپورٹ اینڈ موفمنٹ کے نام سے ہے اس میں یہ ٹاپک موجود ہے ان ویڈیوز کو سننے کے بعد آپ مسل اور موفمنٹ اور سکیلٹل سسٹم کے ڈیسورڈرز کے بارے میں جان سکیں گے آج کے بائیلی جی کے لیسن اور اسے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویبسائیڈ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بوٹس کی نوی سے بارویں جماعت تک بائیلی جی کے سارے ٹاپک پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کونسپس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں آج ہم پڑیں گے مسلز اینڈ مومنٹ کے بارے میں کہ مسلز جو ہیں ہمارے پاس وہ کس طرح ہیلپ کرتے ہیں کس چیز میں مومنٹ میں تو اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلز جو ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہیں یہ سپیشل کائنڈ آف ٹیشوز ہوتے ہیں ہمارے پاس مسلز ہمارے پاس کس سے بنتے ہیں یہ ٹیشوز سے ہمارے پاس بنتے ہیں تو ہم یہاں پہ مینچن کر دیتے ہیں کہ مسلز ہمارے پاس کیا ہیں یہ سپیشل کائنڈ آف ٹیشوز ہوتے ہیں اب ٹیشو جو ہے ہمیں پتا ہے کہ ٹیشو جو ہے کس چیز سے بنا ہوتا ہے ٹیشو ہمارے پاس بنے ہوتے ہیں سیلز سے تو ان ٹیشو کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں الانگیٹڈ سیلز موجود ہیں یا ہم اسے فائبرز بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہمارے پاس مسلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں ایبیلیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کس چیز کی ایبیلیٹی ہوتی ہے ان میں ایبیلیٹی ہوتی ہے ٹو کانٹریکٹ ٹھیک ہے جی یہ کیا کرتے ہیں کانٹریکٹ ہوتے ہیں اب اس کے کانٹریکٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے پاس ایک ایفیکٹ شو کرتے ہیں اور اس ایفیکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں پل ایفیکٹ ٹھیک ہے جی مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اگر اٹھاتے ہیں یا کوئی بھی چیز ایک جیسے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتے ہیں وہ ہمارے پاس پل ایفیکٹ ہے اور وہ ہم کس کے طرح حاصل کرتے ہیں وہ جب ہمارے پاس مسلز یا ہمارے پاس ہی جو ٹیشوز ہیں یہ جب کانٹریک کرتے ہیں تو مسلز جو ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلز ہمارے باڈی کے سکیلٹن کے ساتھ انکاپوریٹ ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ مسلز جو ہیں وہ ہمارے سکیلٹن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے جڑنے کی وجہ سے ہمارے باڈی کے اندر جو آرگنز موجود ہیں ان کی مومنٹ ہوتی ہے اسکیلٹن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہماری باڈی میں جو مومنٹ ہے وہ پرفارم کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آرگن کی مومنٹ کے علاوہ یہ ہمارے پاس کس چیز میں ہیلپ کرتا ہے ہمارے پاس ہیلپ کرتا ہے لوکو موشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم جا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جانسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف انیملز موجود ہیں مختلف type of vertebrates کی لیکن ہم بات کریں выртиbrates کی کوٹیبریٹس ہمارے پاس کیا ہیں veo آرگنیزمز ہیں جن میں ریٹ کی حڈی جن میں hon Raptéble Column ہے توration تو ورٹیبریٹس میں ہمارے پاس تری ٹائپز ہیں کس چیز کی muscles کی ہم یہاں mention کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس vertebrates میں کیا ہیں 3 types ہیں کس چیز کی muscles کی تو اب وہ جو 3 types ہیں ہمارے پاس muscles کی وہ کون کونسی ہیں ہم یہاں پر لکھ لیتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے that is known as a skeletal muscle ہمارے پاس skeletal muscle ہے skeletal جیسے کہ اس کے نام سے ہی ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ یہ کہاں پہ ہوتے ہیں یہ ہمارے باڈی کے skeleton پہ ہوتے ہیں that is skeletal muscles ہم نے یہاں پہ لکھ لیا skeletal muscles جو اس کی 3 type ہے اس کی 2 type ہے وہ ہمارے پاس کہہ that is cardic cardic کسے کہتے ہیں cardic کہتے ہیں hurt کو اب hurt کے جو muscle ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہے that is known as a cardic muscles اس کے علاوہ اب جو ہمارے پاس جو 3 main type ہے اسے ہم کہتے ہیں smooth muscles اسے ہم کیا کہتے ہیں that is smooth muscles ٹھیک ہے وہ بھی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is smooth muscles ٹھیک ہے تو یہ 3 ہمارے پاس کہ ہیں یہ 3 ہمارے پاس type ہیں کس چیز کی that is vertebrate کی جو muscles ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جو 3 main types ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ 3 ہیں skeletal muscles cardic muscles اور smooth muscles اب ہم ان کی properties دیکھتے ہیں کہ یہ باڈی میں کہاں پہ موجود ہیں اور کس طرح یہ movement میں help کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے پاس ایک diagram آ رہی ہے اس diagram میں ہمارے پاس 3 types ہیں muscles کی آپ اس diagram میں ہر ایک کی diagram دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس cardiac muscles کی diagram ہے ہمارے پاس skeletal muscles ہیں اور یہ ہمارے پاس smooth muscles cells ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں skeletal muscles جو ہیں یہ ہمارے پاس skeleton کے ساتھ ہنیوں کے ساتھ اٹیج ہیں cardiac again جو ہمارے پاس hurt کا ریجن ہے ٹھیک ہے جی وہاں پہ موجود ہے اور smooth muscles ہمارے پاس body کے different organ جسے کہ stomach ہو گیا وہاں پہ موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتا ہے اس کی کارڈک meeسز کی جیسے کہ آپ کو اس کے نام سے پتہ جل سکتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کہاں پہ موجود ہیں یہ جی ہمارے پاس موجود ہیں ہرٹ ریجن میں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو یہ ہمارے پاس برانچ ہوتا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سٹریپٹ ہوتا ہے مطالب یہ ہے کہ ہمارے پاس منٹی نیوکلائٹڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے پاس involuntary ہوتے ہیں ان کی جو contraction relaxation ہے وہ کیا ہے وہ involuntary ہے وہ brain کے control میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور ان کا function کیا ہے ان کا function یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں pump کرتے ہیں کس چیز کو blood کو کس میں into the body تو یہ ہمارے پاس جو ہیں that is known as a cardiac muscles یہ ہمارے پاس کیا تھے cardiac muscles تھے ایک بار پھر ہم اس کو revise کر دیتے ہیں کہ اس کا جو function ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس که ہیں موجود ہیں heart میں موجود ہیں ٹھیک ہے جی یہ branche ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ involuntary ہے اور اس کے علاوہ ان کا function یہ ہے کہ یہ pump کرتے ہیں blood کو اس کے بعد ہم آجاتے ہیں جو ہمارے پاس second type ہے جو کہ ہمارے پاس skeletal muscles skeletal muscles کہاں پہ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں یا یہ attached ہوں گے کس کے ساتھ bones کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے پاس voluntary ہے voluntary کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس control کرتا ہے مطلب brain ان کو کنٹرول کر سکتا ہے that is voluntary اس کے علاوہ یہ کس چیز میں help کرتے ہیں یہ جی ہمارے پاس help کرتے ہیں کس چیز میں locomotion میں and movement میں ہمارے پاس help کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں mention کر دیتے ہیں that is locomotion and movement اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس کہاں کہاں پہ موجود ہیں ہم یہاں پہ mention کرتے ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں limbs میں ٹھیک ہے جی limbs جیسے کہ ہمارے پاس ہاتھ ہو گئے اس کے علاوہ نیک کی ریجن میں وہاں پہ یہ موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈنگ ہو گئی تی او این جی او ای اس کو زبان کہتے ہیں باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں یہ موجود ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس سٹریپٹ یہ بھی ہمارے پاس سٹریپٹ مسل ہیں ٹھیک ہے جی کیا ہیں سٹریپٹ ہیں تو اب ہمارے پاس مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ملٹی نیوکلیٹیٹ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک دو تین ایک ہی سل میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ نیوکلیٹس موجود ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کس کی طرف سموت مسل کی طرف اور اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں سموت مسل ہمارے پاس جو ہیں جو کہ تر ٹائپ ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ منشن کرتے ہیں جو سموت مسل ہیں یہ ہمارے پاس انسٹریپٹ ہیں ٹھیک ہے جی کیا ہیں انسٹریپٹ ہیں ٹھیک ہو گیا جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس صرف ایک ہی سیل اس میں موجود ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ انوولنٹری ہے انوولنٹری ہے کیا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس کنٹرول نہیں کرتا اس کو برین جیسے کہ ہمارے پاس کارڈک مصر ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو پراپرٹی ہے وہ کیا ہے یہ لوکو موشن میں ہیلپ نہیں کرتے یہ ہیلپ کرتے ہیں مومنٹ میں باڈی کے اندر جو different organ موجود ہیں ان کی contraction relaxation جو ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں moment تو یہ moment کرتے ہیں کس چیز کی internal organ کی ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is internal organ تو یہ تھا ہمارے پاس کیا type of muscles اور ان کے characteristics جو کہ آج ہم نے discuss کی ہے تو آج ہم نے بڑھا کس چیز کے بارے میں آج ہم نے بڑھا muscles کے بارے میں اور muscles جو ہے وہ کس طرح کی moment میں help کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم نے discuss کیا اور ہم نے اس کی three types پڑھنی skeletal muscles, cardiac muscle اور اس کے علاوہ smooth muscles ٹھیک ہے جی تو آج ہم نے پڑھا muscles and movements کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے defects of skeletal system osteoporosis and dislocation of joints یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہیں یہ defects ہیں کس چیز کے skeletal system کے ٹھیک ہے جی تو اب جیسا کہ آپ کو بتا ہے skeletal system میں ہمارے پاس کیا ہیں bones ہوتے ہیں cartilage ہوتے ہیں اگر ان میں کوئی defect آجائے کوئی خرابی آجائے تو وہ ہمارے پاس disease cause کرتے ہیں اب ہمارے پاس یہ دو diseases ہیں ایک ہم osteoporosis کہتے ہیں اور ایک ہم پاس کیا ہے یہ ایک ڈس آرڈر ہے ٹھیک ہے جی that is ڈس آرڈر ٹھیک ہے جی بیماری ہے اور ڈس آرڈر ٹھیک ہے جی جس کو ہم ڈس آرڈر کہتے ہیں اب یہ ڈس آرڈر جو ہے یہ کسی سے ریلیٹ ہے یہ ریلیٹ ہے ایجنگ پروسس سے ٹھیک ہے جی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے عیسان کی عمر جو ہے جب بڑھتی جاتی ہے تو اس بیماری جو ہے یہ بیماری اس کو effect کر سکتی ہے اگر ہم دیکھیں اور osteoporosis کے اس word کو سمجھنے کی کوشش کریں تو osteo نکلا ایک اس چیز سے سیل سے یا osteo ہم ان سیلز کو بھی کہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس bones بناتے ہیں اور porosis کا مطلب کیا ہے کہ وہ porous ہو جاتے ہیں خالی ہو جاتے ہیں جب کسی bones میں cell نہ ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے osteoporosis کہیں گے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اس میں اب ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ osteoporosis میں ہمارے پاس جو bones ہیں وہ porous ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی کیا ہو جاتی ہیں پورس ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ more spongy ہو جاتی ہیں ساتھ میں ہمیں ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈائیگرام آگئی آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ جی ہمارے پاس healthy bone ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں number of cell یا جس کو ہم osteocides کہتے ہیں bones کے cells کو ہم osteocides کہتے ہیں ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے اور اگر ہم compare کریں اس کو osteoporosis سے تو آپ کو یہاں پہ یہ cavities نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی جس کا مطلب کیا ہے کہ bones جو ہے یا ہڈی جو ہے اس میں ہمارے وہ porous ہو گئی ہے more spongy ہو گئی ہے soft ہو گئی ہے تن ہو گئی ہے weak ہو گئی ہے یا وہ fragile ہو گئی ہے تو یہ جو ہیں ہم سارے جو ہیں terminologies جو ہیں وہ ہم اس کے لیے use کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پہ اس ڈائیگرام میں یہ porosity یا pores دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس condition میں جو ہمارے پاس bone ہے وہ fragile ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی that is fragile اور جب وہ fragile ہو جاتی ہے وہ soft ہو جاتی ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے جی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ slightly injury سے بھی اگر خدانہ خواستہ چھوٹی چھوٹ بھی بننے کو لگتی ہے تو اس میں وہ bone جو ہے وہ break ہو سکتی ہے تو ہم یاد لیتا ہے کہ اگر fragile ہونے کے بعد وہ اگر کہیں پہ slightly یا slight injury ہو جائے ٹھیک ہے جی that is i n j u r y injury ٹھیک ہے جی تو اس کا result کیا ہوگا اس کا result یہ ہوگا کہ جو bone ہے وہ break ہو جائے گی یا fracture ہو جائے گی ٹھیک ہے جی ہم یاد لیتا ہے that is bone become break ٹھیک ہے جی bone جو ہے وہ break ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے یا fracture ہو جاتی ہے اور جو women ہیں جو خوادین ہوتی ہیں وہ اس بیماری سے زیادہ سفر ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی ہم لکھ لیتا ہے here that is women ٹھیک ہے جی تو عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہے women سفر ٹھیک ہے جی more than men ٹھیک ہے سفر ہم لکھ لیتا ہے یہاں پہ more بھی لکھ لیتا ہے than men بھی لکھ لیتا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ ہمارے پاس یا یہ کیا کر سکتے ہیں یہ کس کس پارٹ کو ایفیکٹ کر سکتی ہے اگر ہم اس پارٹ کے نام لکھیں تو یہ ہمارے پاس ایفیکٹ کر سکتی ہے ہپ ریجن کو ٹھیک ہے جی that is hip hip اس کے علاوہ رسٹ جس کو آپ کلائی کہتے ہیں ور آئی ایسٹی رسٹ اور اس کے علاوہ جو ہے ورٹیبری ٹھیک ہے جی جس کو ہم ریڈ کی ہڈی کہتے ہیں ورٹیبرل کولم جو ہے ہمارے پاس ورٹیبرل کولم جو ہمارے پاس کچھ سے بننا ہے ورٹیبری سے بننا ہے that is ورٹیبریز اور یہ جو ہے ہمارے پاس کیا کر سکتی ہیں باڈی کو بہت بیڈلی ایفیکٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس اس کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈس لوکیشن آف جوائنٹس کے بارے میں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈس لوکیشن آگئی ساتھ میں ہمارے پاس ڈائیگرام بھی آگئے ٹھ ڈس لوکیشن ہم پڑھتے ہیں جوائنڈز کی ٹھیک ہے جی اب ڈس لوکیشن کہاں پہ ہوتی ہے جوائنڈز میں ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس ڈائیگرامز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ بھی ہمارے پاس ڈس لوکیشن ہے یہ بھی ہمارے پاس ڈس لوکیشن ہے دو مختلف ڈائیگرامز ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں تو اب ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے بیسیکلی ڈس لوکیشن کہتے ہیں ڈس لوکیشن ہم کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ آف ڈو بونز ٹھیک ہے جی جب دو ہڈیاں جو ہیں وہ کیا ہو جائیں ڈسپلیس ہو جائیں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں اور اب کہاں پہ وہ دور ہوں گے جی وہ ایک دوسرے سے کہاں سے پہ سیپریٹ ہوں گے وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں جوائنڈز میں اور اس کے بعد جو ہے انجری جو ہے وہ جو ہے کاؤز ہو سکتے ہیں کسی بھی انجری کی وجہ سے وہ سیپریٹ ہو سکتے ہیں تو اگر آپ اس ڈائیگنام میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس نورمل فنگر ہے ٹھیک ہے جی کھونسیو والی یہ والی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس نورمل جائنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اسی طرح اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ جائنڈ جو ہے یہ آپس میں سیپریٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی ڈس لوکیشن ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ سفیلنگ ہوئی ہے اور that is crooked ٹھیک ہے جی crooked کا کیا ہے کہ یہ مڑ چکے ہیں اور swollen ہو چکے ہیں اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ tearing ہو سکتی ہے کس چیز کی joints کی ligaments کی ٹھیک ہے جی ligaments کی سے کہتے ہیں جہاں پہ جو ہے ہمارے پاس joints جو ہیں آپس میں جڑے ہوتے ہیں کس کی چیز کی وجہ سے ligaments کی وجہ سے joint ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں جس جہاں پہ ہم نے منشن کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس shoulder کی dislocation ہوئی ہے یہ ہمارے پاس normal shoulder ہے آپ دیکھیں تو یہ joint آپس میں بالکل exactly ملے ہوئے یہاں پر یہ جو اس کا ligaments ہے یہ اپنے اس ligaments سے separate ہو چکا ہے اس direction میں move کر چکا ہے جس کو ہم interior dislocation کہتے ہیں posterior dislocation کیا ہوگی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ اس کا point ہے جہاں سے اس نے جڑنا ہے لیکن ligaments جو ہے وہ اس point سے displace ہو چکا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم posterior dislocation کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جو capsule ہے ٹھیک ہے جی that is capsule تو اس capsule کی جو damage ہے وہ occur ہو گئی ہے اب ہمارے پاس جو ہے dislocation of giant کو ہم کس طرح diagnose کر سکتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی diagnosis ہمارے پاس یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ severe قسم کا pain ہوگا ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ severe قسم کا pain پس swelling ہی ہو گئی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ جو region ہے یہاں پہ ہمارے پاس swelling ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو abnormal appearance ہو جائے گی کس چیز پہ joints پہ ٹھیک ہے جی ہم یہاں نکلیتے ہیں that is abnormal appearance ہو جائے گی کہاں پہ joints پہ ٹھیک ہے جی تو یہ ہم یہاں پہ اس کو complete کر لیتا ہیں کہ abnormal appearance کہاں پہ ہوگی joints پہ ہوگی تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ جو ہمارے پاس points ہیں یہ اس کے diagnose ہے جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ dislocation of joints کیسے ہوگی تو آج ہم نے discuss کیا کس چیز کے بارے میں آج ہم نے discuss کیا that is known as the defects of skeletal system اور دو skeletal system کے defects ہم نے discuss کیے ایک تو osteoporosis کہ bone کے اندر جو cells ہیں وہ ختم ہو کے cavities جو ہیں وہاں پہ appear ہو جاتی ہیں اور دوسری جو تھی dislocation of joints جو ہیں وہ ایک دوسرے سے separate ہو جاتے ہیں اور جو skeleton ہے اس میں defects آج جاتے ہیں تو آج ہم نے پڑھا defects of skeletal system جس میں ہم نے osteoporosis اور dislocation of joints کے بارے میں پڑھا آج ہم پڑھیں گے osteoporosis کے بارے میں ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس osteoporosis یہ skeletal system کی disorder ہے ٹھیک ہے جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے جی جب skeletal system کی disorder ہے تو یہ ہمارے پاس bone کی disorder یا disease ہوئی ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں bones کی کیا ہے disease ہے اب جو ہے اگر ہم بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ osteoporosis جو ہے یہ old age میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی old age میں مطلب جب انسان بھوڑا ہو جاتا ہے تو اس عبر میں یہ زیادہ اس کے ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ old age میں پھر یہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں women میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں ہوتا کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس loss ہو جاتا ہے کمی ہو جاتی ہے کس چیز کی کلشم کی کلشم ہمارے پاس soft پارٹ ہوتے بونز کے وہاں پہ پائی جاتے ہیں blood vessels جو کیا کرتے ہیں کس چیز کو کلشم کو بلڈ سے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کلشم کے علاوہ فاس فورس اس کی کمی بھی آجاتی ہے ہم یہاں پہ دکھ لیتے ہیں کیا that is فاس فورس پی موسیقی موسیقی